بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب میرے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا جہان کی تمام خوشیاں تا کریں آمین اگر شروع کیا ہم نے ناشتے سے میں اور عبداللہ بھی کر رہے ہیں ناشتہ ناشتے میں ہم نے نان چنے تو ہے باہر سے منگوائے اور چائے میں نے ابھی بنائی ہے تو آج عبداللہ کو چھوٹی ہے کیونکہ اس کی اگزامز جو ہیں وہ ہو رہے ہیں اور آج اگزامز کی وجہ سے ایک چھوٹی ہے تو اس وقت بس ناشتہ کر رہے ہیں اس کے بعد ہمیں جانا ہی کام سے تو پھر لے کے چلتے ہیں آپ کو آگے وقت پہنچ چکے ہیں روائل سٹی ہوتل اور ہم یہاں پر آئے ہیں آج ایک گروپ ڈسکشن ہے فیملی لائف اور مہنگائی اس کی وجہ سے تو یہ ایک ریسرچ کا پروجیکٹ ہے جس میں ہمیں انٹوائٹ کیا گیا ہے میں کیونکہ خود پہلے اسی فیلڈ میں کام کرتی تھی تو جو ہماری مین سپروائزر ہیں انہوں نے آج ہمیں انوائٹ کیا کہ آپ لوگ جو ہیں آ جائیں تو ملتان سے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں تو ہمیں جو ہیں انٹویو میں بیٹھنا ہے تو اس لئے آج ہم یہاں پہ پہنچ گئے ہیں اور بس میں فری بیٹھی ہوئی تھی کیونکہ میں نے اپنا جو ہے وہ فوم وغیرہ فیلڈ کروا دیا تھا تو میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ یہ جو روائل سٹی ہوتل ہے یہ باہر والا سہی وال میں ہے تو کیا اس کی صورتحال ہے اور یہ کیسا ہے میں آج یہاں پہ فرس ٹائم آئی ہوں کیونکہ یہ تو ویسے تو ہم مطلب سٹی وغیرہ کے لئے کبھی یوز نہیں کرتے تو کیونکہ ہم سارے لوکل سہی وال سے ہیں تو بس یہ جو کمپنیز آؤٹ اوف کار سٹی سے آتی ہیں انہیں اپنے کام کے لئے کوئی نہ کوئی مطلب جیسے کہہ لے نا پلیس چاہیے ہوتی ہے کوئی ڈھال وغیرہ بریفنگ کے اور کوئی میٹنگ کے لئے تو بس اس طرح ابھی ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں فارم وغیرہ کروا رہے ہیں بس جو ہے جی وہ بریک کا ٹائم ہوا چاہتا تھا کیونکہ ہمیں آئے کافی ٹائم ہو گیا تھا ہم گھر سے تقریبا بارہ بجے کے قریب نکلے تھے اور لنچ ٹائم میں ہو رہا تھا لیکن یہاں پہ جو ہے کافی ٹائم لگ گیا ہمیں بیٹھے بیٹھے تو فیلحال تو ابھی یہی جو ہے سنیکس وغیرہ کچھ اور ساتھ میں گول ڈرنگز تھی تو خیر ہم نے گول ڈرنگز تو جو ہے وہ بھی نہیں لی تو اس وقت میری پرانی کافی کلیگز ہیں اور ایک میری جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ محلے سے فیمیل ہے کافی لوگ تھے بڑا مزہ آ رہا تھا انجوائے ہو رہا ہے تو ہال جہاں پہ ڈسکشن ہو رہی ہے یہاں پہ گروپ میں ہم سارے لوگ بیٹھے ہیں تقریباً ایٹ فیمیلز اور ریکارڈنگ وغیرہ ہوتی ہے اس پہ وائس میں اور ویڈیو میں بھی اور بس اس میں کچھ کوسٹنز ہوتے ہیں ان کے اپنا جسے وہ انیلائز کرتے ہیں اپنی کچھ چیزوں کو اور ہم لوگ اس میں ابھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ہمیں بھی لوگ گروپ میں بیٹھے تھے ان سب کو جو ایک ایک گفٹ ملا کمپنی کی طرف سے تو خیر ہمیں بھی ایک گفٹ مل گیا جسے بھی ہم آ کے گھر جو ہے وہ ان بوکس کر رہے ہیں اور کافی لمبا ٹائم چلا جو ہے گروپ تو تقریباً نائنٹی منٹس پہ وہ کمپلیٹ ہونا تھا لیکن وہ تقریباً دو گھنٹے لگ گئے اس کو اور بہت سردی لگ رہی تھی کیونکہ وہاں پہ ہیٹنگ کا کوئی بھی سسٹم نہیں تھا تو بہت زیادہ تھک گئے ہم اور گھر پہنچتے ہی جو ہے نا جلدی سے پھر میں نے تو اپنے لئے چاہے وغیرہ کا انتظام کیا اور عبداللہ بھی جب اس کو کھول رہا تھا مجھے پہلے سے آئیڈیا تھا اس میں کیا ہوگا کیونکہ میں نے پہلے بھی اس طرح کے گروپ ڈسکیشن میں کئی بار جو ہے وہ مطلب حصہ لیا ہے اور اکثر اس میں گلاس سیٹ اور کپ سیٹ اور گھر کی نا مطلب فیمیلز کو جب انوائٹ کرتے ہیں تو وہ گھر کی کوئی ایسے نا استعمال کی چیزی دیتے ہیں تھا کہ جو فیمیلز کا انٹرسٹ ہے اس میں بنا رہے ہیں اور وہ نیکسٹ کبھی دوبارہ اس میں ہی سالیں تو ان کو مطلب بتا ہو تو مجھے پتا تھا کہ اس میں یہ ایسا ہی کچھ ہے اور بس نارمل سے گلاس سیٹ تھے خیر ہمیں گفٹ ملا اور گفٹ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جیسا بھی ہو گفٹ تو گفٹ ہی ہوتا ہے خیر بہت اچھا لگا اور کافی تنوں سے سٹل سی لائف تھی تو ایک آج باہر نکلنے کا موقع ملا اور تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں نا کہ چینج ہوتا ہے لائف میں اور آپ اپنے پرانے کلیگز سے ملتے ہیں اور ایک جیسے چھوٹی سے کہتے ہیں نا کہ ٹی پارٹی یا کی ٹی پارٹی ٹائپ ایسے آپ کا تھوڑا ٹائم گزر جاتا ہے کیونکہ سارے کلیگز سے اور کچھ میری فیملی سے تھی ایک دو ایمیلز ہماری اور کچھ محلے کی تھی سب کو ہم نے خود ہی کٹھا گیا تھا اورگنائزنگ میں بھی میرا حصہ تھا کہ میں ان کو لے کے گئی تھی ساتھ اپنے اور بس اسی طرح اور یہ ہے جی گلاس کے سیٹ اور اسی طرح سب ہی کو گفٹ ملے ہیں خیر اب بھی پہنچ چکے ہیں گھر اور بس ابھی آکے یہ اسی کو بھی دیکھا عبداللہ کو بہت شوق تھا دیکھنے کا دکھنے لگ گیا تھا کیونکہ سردی بھی کافی تھی اور پھر جو ہے باتیں سن سن کے سن سن کے تو بہت زیادہ سر میں در تھی اس لئے میں نے تو گرین ٹی لی آتے ہی اور ابھی بس گرین ٹی جو ہے وہ میں سیمپل ہی لے رہی ہوں اس میں آج کل جو ہے کوئی بھی نہ تو شگر ایڈ کر رہی ہوں نہ کچھ بھی ایسی سیمپل اور پہلے جب میں سٹارٹ میں لیتی تھی گرین ٹی تو تھوڑی سے چینی وگر ایڈ کر لیتی لیکن اب نہیں یہ لیے جو ہے وہ گجرے آئے ہیں گفٹ میں اور فروم آئے ہبی اور ابھی عبداللہ نے پہن لی ہے آپ کو دکھا رہا ہے ویڈیو میں میں نے تو اس کو کہا میں ایسے ہی ویڈیو بنا لیتی ہوں کہتا ہے نہیں میں ایک پہن کے دکھاتا ہوں کہ ایسے پہنتے ہیں میں نے کہا میں نے کہا چلیں آپ پہن لی تو ابھی وہ عبداللہ پہن کے بیٹھا ہے اور دکھا رہے آپ کو اور کمرے میں لائٹ کا تھوڑا ابھی کم ہے کیونکہ لائٹ گئی ہوئی تھی اور جو لائٹ ہم نے ابھی جلائی تھی وہ بالکل سلو تھی تو خیر ویڈیو ایسی ہی بنی ہے تو وہ ابھی بس دینر کی تیاری تو دینر میں میں بنا رہی ہوں مطر چاول اور آلو مطر والے چاول بھی کہہ سکتے ہیں یا مطر پلاو یا ویڈیٹیبل رائس کچھ بھی خیر تو گھر میں ایسی چلتا رہتا ہے کوئی نہ کوئی ہم جو کہتے ہیں نیا چیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آج میں نے جو ہے ابھی چاول بنا رہی ہوں اقصہ تو صرف مطر والے بنا لیتے ہیں آج میں تھوڑے سے اس میں آلو بھی ڈال دی ہیں اور کیونکہ سارا دن جو تھا ہمارا آج تھوڑا باہر گزر ایکٹیوٹیز میں باہر جو تھے ہم بیزی رہے اور اب بھی جو ہے جلدی سے میں نے کہا رائس بنا لیں تاکہ جو ہے شام کا کھانا بھی ہو جائے گا اور زیادہ جو ہے وہ کھانے کا جو کہتے ہیں نا کہ سالن بنائیں روٹیاں پکائیں اور یہ سارا کام لمبا ہو جاتے ہیں تو چاول جو ہے ان کو بنا لیں تو بڑی خوشی ہوتی کہ چلے جی کام ختم ہو گیا کھانے پکانے کا چاول پکنے والے ہیں بس پانی اس میں ڈال دیا بائل ہو گیا تھا ساتھ میں میں نے دھنیا مگر ایڈ کر دیا بس ابھی اس میں جو ہے وہ چاول ڈالنے ہے تو بس میں چاول ڈالنے لگی ہوں اور آج کے دن کافی اچھا رہا اور عبداللہ بھی میرے ساتھ رہا تو ہم کافی انجوائے کرتے رہے اپنے ٹائم کو بہت اچھا لگا آج کا جی رائس کی فائنل لک اور رائس ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھے بنے تھے اور ٹیسٹ میں بہت اچھے تھے لیکن ان کی تھوڑی سے جو شکل ہے وہ سوفٹ ہو گئی کیونکہ تھوڑا سا شاید پانی کا اتار چھڑا ہو گیا ایسا ہوا گیا اکثر میں جو ہے وہ چاول جو ہے میر کر لیتی ہوں کسی گلاس سے کسی چیز سے لیکن آج میں نے میر نہیں کیا تھے مجھے بھول گیا اور بعد میں جو تھا وہ میں نے بینا کسی میر منٹ کے پانی ڈال دیا تو وہ پھر اس وجہ سے تھوڑا سا بیلنس جو تھا وہ چینج ہو گیا تو خیر باقی ٹیسٹ تھا اچھا تھا الحمدللہ اچھا بن گیا اور کھانا جو ہے نا کہتے ہیں کہ بندے کو اچھا نہ بھی لگے تو بھی اس کی تاریخ نہیں بنتی ہے اور خیر اچھا بنا تھا اتنی بری نہیں تھی میں ایسے آپ کو بتاؤں کہ اور چاول تو جیسے بھی ہونا جیسے کہ بریانی ہو سادہ ہو رہا اس کیسی بھی طرح کے بننے ہوں بہت اچھے لگتے ہیں جب خاص طور پر بھوک بھی لگی ہو تو خیر ہمیں بہت بھوک لگی تھی اس لئے ہم گرم گرم چاول کا غانی ہے تو خیر آپ سے لیتے ہیں اجازت اور اپنی دعا میں دکھئے گا اور اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال دکھئے گا اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے وہ دنیا جہان کی تمام خوشیاں تمام کامیابیاں عطا فرمائے اور اللہ پاک سے دعا کہ ہمارے گناہوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی رحمت میں جو ہے وہاں ہمیں جگہ دے آمین اور ہم بہت گناہگار بندے اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اسی کے سہارے ہم جی رہے ہیں اور جی اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ بائی